موسیقی کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے کم کھانا کم سونا کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے میں چندت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ ایک تجارت ہے اور نہ جہنم کے خوف سے کہ یہ ایک غلامی ہے میں صرف اور صرف اس لئے عبادت کرتا ہوں میرا رب عبادت کے لائک ہے دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سوارو اسے مٹی میں مل جانا ہے سوارنا ہے تو اپنی روح کو سوارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے ٹوٹ میں نکھار پیدا ہوتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ روح اپنے رب کو پھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا قفن بھی موجود ہے میں جنت کی لالچ یا دوزخ کے در سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس یہ کرتا ہوں کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ رو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے ١٘ provوکummہ ٢٠١ہ ۚ ۚ ٢٠٧ ٢٠١ٰ ۅ ۚ ۚ ۚ ۚ موسیقی